بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں محمد یوسف تو آپ دیکھ رہے ہیں فاہد جمال نرشی تو امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے وہ آج کی روٹین کا کرتے ہیں غاز آج سارا دن جو بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے سارا دن کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ نئے چیزیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح لگائی تھی اور کس طرح یہ کٹے گئے اور آگے بنیں گے یہ پودے نا پودے بنانے ہیں بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جب گھٹیاں ہیں کس طرح بانتے ہیں پہلے تو آپ نے بھال لینی ہے نرم والی یا اس میں پتوں کی خاد ملا لینی ہے پتوں کی خاد ملا آکے تو اس کو ہلکی نرم کھا لینا جس طرح اس کو ایسے مٹھی میں لے کے اس طرح کریں گے تو یہ تھوڑی جام جائے کٹھی ہو جائے اس طرح مٹھی کو بھالو نیچے یہ نرم والی سخت مٹھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جار نہیں نکلتی تو اس میں یا پتوں کی خاد ملا لینی ہے یا پھر کھالی بھال لینی ہے اور اس کو ہلکا پانی لگا کے تو نم کھا لینا کیونکہ جب اس کو ایسے موٹھی میں پکڑ کے تو ایس طرح کریں تو یہ تھوڑی جام جائے کیونکہ اس میں اگر جام جائے گی تو پھر وہ نمی بھی رہ گی اور جب جار نکلے گی تو تھوڑا اس کو اثر بھی رہتا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باقی یہ گھٹی کس طرح بانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ پکڑ لی ہے ٹانی اس کو اس طرح چاکو کے ساتھ رنگ لگانا ہے اس کی جو جلد ہے اس کو گول رنگ لگا دینا رنگ لگا کے یہ دیکھیں اس طرح رنگ لگا دینا دو طرف سے کیونکہ اس کی اندر سے جلد نکال لی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ٹاک لگا کے دونوں طرف گول رنگ بنا دیا اس کی اوپر سے جلد دتار دینی ہے جلد اس طرح جو رنگ لگانا کہ زیادہ اس کی جو ہڈی ہے اس کو زیادہ چاکو نہ لگے کیونکہ چاکو اگر زیادہ لگ جائے گا تو پھر آگے سے گھٹی جو رہا ہے ٹینی شوق جاتی ہے ہڈی کو زیادہ ٹیچ کر جائے تو صرف اس کی اوپر سے ہلکی جلد دتار دینی ہے یہ رنگ لگا گیا یہ بڑی سانی سے رنگ لگا اس کو زیادہ چھوڑی جو ہے تیز چاکو نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑی مٹی لے رہے ہیں یہ اس طرح دیکھیں یہ مٹی تھوڑی نم ہے تو یہ جم جائے گی یہ دیکھیں ابھی اس کو اس طرح شوپر لیا ہے شوپر کے ساتھ مٹی لیا ہے یہ جہاں رنگ لگایا تھا وہاں اس کو لپیڑ دینا ہے یہ دیکھیں مٹی جو ہے برابر دونوں طرف جو ٹینی ہے اس کے برابر رنگ کے اوپر دونوں طرف پوری پوری آنی چاہیے اس کا اس طرح اس کو دونوں طرف سے اوپر شوپر کو بان دینا کہ ہوا نہ لگے جو مٹی بھل لگائی ہے اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح ان کو اچھی طرح ڈوری لے کے تو یہ بان دی جائے یہ دیکھیں یہ گھٹی بان گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹینی ہے ساری یہ دیکھیں ابھی یہ گھٹی دیا بان یہ آپ کو دکھائیں کہ اس طرح یہ بان دی ہیں ساری ہم نے جو پہلے بان دی ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ ان کو جڑے نکلی ہوئی ہیں ساری کوئی تو یہ ابھی ساری کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ چھ مینے ہوگئے ہیں اس کو بان دی گست میں بان دی تھی تو اس وقت سے یہ بلکل ابھی یہ بلکل تیار ہے جڑے نکلی ہوئی ہیں آپ کو کاٹ رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں ابھی دکھاتے ہیں ساری کیس طرح یہ چلتی ہے اس کو کاٹتے ہیں اور لگاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ زیتون کا پودا ہے یہ زیتون کے پودے کس طرح بنتے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گیاں ہاتی کہیں گے ڈیٹو دکھائیں گے اس طرح اس کو یہ سپی کر دی جا بہت یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے باندھا ہوا تھا یہ والا یہ دے بھی آئی ہے یہ اس کے اندر جڑ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ یہ بھی دیکھیں یہ نہیں بڑی کاٹی ہے یہ بھی باندھی ہوئی ہے اور یہ اوپر بھی باندھی ہوئی ہے اس طرح اس کو باندھی آئی ہے اب اس کو کاٹ کے تو لگاتے ہیں پھر آپ کو یہ سارے دکھاتے ہیں کس طرح یہ دیکھیں اس کو کس طرح یہ یہ ساری اوپر تاک یہ باندھی ہوئی ہیں یہ اوپر تاک دیکھیں یہ ناشاءاللہ اس کے اندر بہت ہیں یہ ساری یہ ادھر بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے نئے پودے بنانے کا یہ طریقہ ہے اس کے نئے پودے اس طرح یہ بنتے ہیں گھٹیاں باندھتے ہیں اس کو تو یہ پھر چلتا ہے یہ ساری یہ کاٹ رہے ہیں وہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری یہ کاٹ لیئے پہلے ابھی ان کو یہ ساری نا کٹھی ہیں یہ یہ دیکھیں اس طرح نا یہ دیکھیں یہ ساری ایک کی ٹینی پہ یہ باندھی ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ ان کو ابھی ایک سنگل سنگل کرتے ہیں یہ جمیل ان کو کار رہا ہے سنگل سنگل ان کو کٹ کے تو یہاں یہ سنگل سنگل کر کے بھی رکھیں گے پھر ان کو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باندھی ہوئی تھی اس میں کتنی جڑے نکلی ہیں یہ دیکھیں ساری یہ اس طرح اس کو دیکھیں یہ اس کے یہ اندر سے اس کی جڑ نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کی بھی جڑ نظر آ رہی ہے بھی ان کو کھول کے بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ انہوں نے کافی جو نا جڑے یہ زتون کے پودے ہیں تو یہ زتون اس طرح ان کو نئے پودے بنانے جو ہے یہ اس طرح اس کی گھٹیاں باندھتے ہیں گھٹی باندھ کے تو اس کو یہ کافی ہم نے چھ مینے پہلے باندھی تھی یہ گست میں باندھی تھی کیونکہ اگست کے بعد پھر اس کو ایک تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی تو اس میں جڑ بھی کم تھی تو اب انہوں نے جڑ نکال لیا تو ہمارے پاس جگہ بھی ہے تو ابھی پھر اس کو لگا آتے ہیں کٹ کے تو یہ کس طرح لگنی ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ساری یہ دیکھیں یہ گھٹی کو کھول رہا ہے اوپر سے اس کی جو تندی ہے یہ کٹ رہے ہیں کٹ کے تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اس طرح اس کو جڑ نکلی ہے یہ یہ ہم نے ٹکل گا آکے تو اس کو باندھا تھا یہ اوپر سارا یہ پودا ہے یہ ماشاءاللہ یہ سارا پودا جو ہے یہ اس طرح یہ کھول رہا ہے بھائی یہ دیکھیں اس کی جڑ دیکھیں یہ اندر یہ دیکھیں پوری جڑیں بنی ہوئی ہیں تو ابھی ان کو اس طرح ہی گملوں میں لگائیں گے تو یہ گملوں میں لگا کے تو اس کو اس طرح یہ ساری کھول رہے ہیں یہ اس طرح کھولے میں رکھنی ہے تو اوپر مٹی ڈالتے جانا بڑے آسانی سے ہو جاتا یہ بس یہ اس کا دھیان رکھنا کہ یہ اچھی طرح لگا کے تو بس یہ ہلے نہ دوبارہ کیوں کہ اس کی جڑیں ٹوٹے نہ بھی یہ دیکھیں ان کو اس طرح یہ لگاتے جانا اور یہ اس کو اچھی سارا دبا دیں یہ بھل کیونکہ یہ ذرا دباد میں ہلے نہ کیونکہ اس کی جو جڑیں وہ نہ نکلیں یہ ساری دیکھیں یہ جڑیں کتنی ماشاءاللہ نکلیں ہی ہیں یہ اس طرح یہ یہ ابھی جو ساری ہے یہ دیکھیں یہ ساری کٹ کے رکھیں ہیں ابھی ان کو اس طرح ساری کو شوپر اتارتے جانا اور یہ لگاتے جانا سارا ابھی شوپر پکڑ کے نہ دیا دیں یہ کچھ پودے ہیں جن کی ذرا جڑیں کم ہیں وہ بھی کہ دے نال چھوٹا پودا بھی ہور لائے گے تو پھوٹ نہیں لائے بھی کہ نال ایک کھوڑ لائے چل کوئی نہ کوئی جڑا نہ چل جائے گا دے اس کی جڑ کے نہیں کہ یہ جڑ کٹے گی چلو لگا دے دونوں یہ اس طرح یہ یہ دیکھیں یہ لگا کے رکھ دیں یہ باقی جیسے ساری لگیں گی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ساری کے یہ لگا کے تو کس طرح بنیں پھر اس کے اوپر ابھی شوپر بھی ڈالنا پڑا گیا کیونکہ شوپر لازمی ہے کیونکہ ابھی اس کو تازہ تازہ کٹ کیا تو ورنہ یہ پتے جھاڑ دے گی اگر اس کو شوپر ڈال دیں گے تو بہتر نہیں جھاڑے گی یہ ہفتے میں دس دن میں انہی جڑوں پر جونا کامیاب ہو جائے گی تیار ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سارے بدل دیا ہے زیتون یہ ساری ماشاء اللہ یہ کافی دوکسو پودا ہے ابھی پھر اس کو لگا رہے ہیں ساتھ ہلکا لکا پانی کیونکہ ابھی چینج کیا تو ابھی اس کو پانی لگا دیتے ہیں سارا ماشاء اللہ کیونکہ ابھی یہ تھوڑی جگہ رہ گی ہے ادھر اور فیکس کی ابھی گٹی پڑی ہے وہ لگائیں گے وہ لگا کے تو پھر اس کے اوپر شوپر لازمی ڈالنا کیونکہ یہ شوپر کے بغیر اس کو کیونکہ یہ جیسے ہے ایسے ہی سیٹ ہو جائے گی ورنہ یہ ڈاؤن ہوگی اگر شوپر ڈال دیں گے تو پھر یہ ڈاؤن ہی ہوگی کیونکہ شوپر میں جو ہے نا ہوا نہیں لگی گی تو پھر وہ یہ اس انہی پتوں کے ساتھ یہ سیٹ ہو جائے گی یہ اس طرح اس کا طریقہ کارہ لگانے کا پہلے گٹی بانتے ہیں پھر یہ جڑ پکڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کارڈ کے تیسے گموں میں لگا لیں گے یہ سیٹ ہو جائے گی یہ طریقہ کار سارا اس طرح آپ کو رزانہ کی ریٹین ہماری جو آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ کس طرح چیزیں لگاتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اللہ حافظ